بھارت اپنے ہی ہاتھوں تباہی کے رستے پر چل رہا ہے بھارتی عالمی چیف دھمکیوں کے بجائے اپنے ملک میں احتجاج اور ظلم خاتم کرنے پر توجہ دیں انہیں پاکستانی فورسز کی قابلیت کا اچھی طرح علم ہے ترجمان پاک فوج میجر جینرل آصف غفور کی گفتگو کہا فوج پاکستان ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے وزیراعظم عمران خان کا مقبوضہ کشمیر کے یوم حق خودرادیت پر خصوصی پیغام کہا آج کا دن عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو وعدوں کی یاد دہانی کراتا ہے یوم حق خودرادیت پر مظفر آباد میں کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دلانے کے لیے علامتی ووٹنگ ہوئی پاکستان عمد کے سوا کسی کا پارٹنر نہیں ہے خطے میں عمد خراب کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے پاک فوج نے دو ٹوک اعلان کر دیا دی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں فوجی تربیت کی بحالی کا امریکہ ایران تعلقات سے تعلق نہیں دو معاملات کو جوڑنا ملک دشمن پروپیگنڈے کا حصہ قرار دے دیا اور جنرل کاسم سلمانی کا جزد خاکی تہران پہنچا دیا گیا ہزاروں افراد کا اجتماع منگل کو آبائی شہر کرمان میں تطفیم ہوگی جنرل کی علاقت کے بعد ایران کا اعلان جنگ صدر حسن روحانی کے حکم پر مسجد جمکران پر پہلی بار جنگ کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا موسیقی